بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اور سارے مسلمانوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی کاروبار سے ریلیٹڈ ہے بہت اچھا ہی ہمارا ٹاپک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ٹاپک بھی پسند آئے گا دوستو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک طلاب میں بطخیں اور مچھلیاں اکٹھی پالنا اس میں آپ کو کتنا نفع آئے گا یہ بھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ٹاپک پر جانے سے پہلے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویٹس اپ کے گروپز میں شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مچھلیاں بھی پانی میں رہتی ہیں اور بطخ یہ بھی پسند پانی کو زیادہ کرتی ہے لیکن یہ خوشکی پر بھی گزارہ کر لیتی ہے اگر اسے کھلا پانی مل جائے زیادہ بڑا طلاب مل جائے تجھے زیادہ اچھی اور گلیڈ فیل کرتی ہے مچھلیوں کے ساتھ بطخیں پالیں فقط مچھلی پالنے کے مقابلے میں فیش فارم میں مچھلی اور بطخیں ایک ساتھ پالنے میں کہیں زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے مچھلیوں کے ساتھ بطخیں انتہائی آسانی کے ساتھ پالی جا سکتی ہیں اس طرح آپ اپنے فارم سے دہرہ نفع لے سکتے ہیں مچھلیوں کے ساتھ بطخیں پالنے کے کئی فائدے ہیں جن میں سے چند درجہ زیل ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فائدے بطخیں مچھلی کے طلاب کو اپنی بیٹ یعنی کہ ڈروپنگ سے قدرتی خواد فراہم کرتی ہیں اس طرح آپ کا طلاب زرخیز ہوتا ہے اور مزنوی طریقے سے خواد اور خواد کی فراہمی کا خرچہ کم ہو جاتا ہے بطخوں کو زرخیز کرنے کی مشین بھی کہا جاتا ہے بطخیں طلاب میں اگنے والے غیر ضروری پودوں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں بطخیں اپنی چونچ سے طلاب کی تہہ میں اپنی خوراک تلاش کرتی ہیں اس طرح یہ ایک طرح سے آپ کے طلاب میں مفت میں حل چلاتی ہیں اس طرح طلاب کی تہہ میں مجود غزائی اجزاء کو طلاب میں مچھلیوں کے لیے فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں دوستو بطخیں کسی حد تک طلاب میں ایکسیجن کی فراہمی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اگر بطخوں کے لیے ڈربہ طلاب کے اوپر بنایا جائے تو اس طرح اضافی زمین کی ضرورت نہیں ہوتی اور بطخوں کی بیٹس سیدھی طلاب میں جاتی ہے اور اس پر اٹھنے والے مزدوری کی مد میں خرچہ بچ جاتا ہے بطخوں کی خوراک کا بڑا حصہ طلاب سے مل جاتا ہے جس میں حشرات ورم اور لاروے شامل ہیں اس طرح ان کی خوراک پر اٹھنے کا خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے مچھلی اور بطخوں کی مشترکہ افضائش کی کامیابی کے امکانات بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ طلاب کا سائز چھوٹا ہو اور طلاب کی گہرائی کم از کم ایک میٹر یا ساڑھے تین فٹ سے زیادہ ہو مچھلی یا بطخ یا مرگیوں یا کسی اور جنور کی کامیاب فارمنگ کے لیے ضروری ہے کہ فارم کو کسی بھی اور قسم کے بزنس کی طرح مکمل توجہ اور نگہ داشت دی جائے اور فارم کا آپ کے گھر کے نزدیک ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ یا آپ کے گھر والے اسے ذاتی توجہ دے سکیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے چوری کی امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک طلاب بنا سکتے ہیں اپنی زمین پر زرائی زمین پر یا جدر بھی آپ کے پاس جگہ ہو تو دوستو اس میں آپ مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں اور اس میں آپ بطخیں بھی فری میں پال سکتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں نے صرف وہ مچھلی فارم کے لیے ہی وہ بنایا ہوئے ہیں تو مچھلی فارم جو ہوتا ہے وہ صرف اس سے مچھلیاں پالتے ہیں لیکن آپ کی بطخیں جو ہیں وہ فری میں پال جاتی ہیں بطخ کا گوشتی بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور بڑا مزدار بنتا ہے شاید آپ میں سے کسی نے کھایا ہو تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ٹرک ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور وارس اپ کے گروپ میں شیئر کریں تو اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملے گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی